کینیڈا میں بین کر دی گئی ہے آخر کیوں کینیڈا ویکسین کینیڈا مجھے نہیں پیدا بین کر دی ہے کی نہیں کر دی ہے وہاں تو بہت تفصیل سے لگا رہے ہیں یہ ضرور ہے کہ کچھ ملکوں کی ویکسین دوسرے ملکوں میں بین ان ملکوں کی ویکسین دوسرے ملکوں میں اس کی وجہ ہے ان کو روکڑا چاہیے ہر آدمی چاہتا ہے میری پروڈکٹ بھی گئے تو امریکہ چاہتا ہے یہ والی ویکسین جائے ان کو چائنہ سے نفرت ہے وہ چائنہ والی ویکسین نہیں ان کو یہ نہیں ہے کہ یہ ویکسین غلط ہے یا اس سے نقصان ہوگا اور دوسرا اگر بلفرز کینیڈا میں بین کر دی گئی ہے تو باقی دنیا کی کسی ملک میں بین نہیں کی گئی دوسرے کینیڈا ہی دنیا میں ہے جو اتنا نیک ہے تو باقی کس کہیں بھی بین نہیں کی گئی ہے نہیں لگوانی تو نہ لگواؤ بھائی پھر دوبارہ پھیلے گی بیماری اس پر میں نے جمعے کو بات کی ہے کرونا کے بارے میں ویکسین کس نے سوال پوچھا تھا وہ سن لیے گا اچھا بائی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودوں سارا کبھی مسلمانوں کے خیر قوان نہیں ہو سکتے جبکہ امریکہ نے ابھی چالیس لاکھ ویکسین بھیجی ہے پاکستان کیا اس سے پہلے پاکستان میں عوام اور مشکل مسائل سے دوچار نہیں ہوئی تب کہاں تھا امریکہ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے خوب اچھی طرح سمجھ لیں اس آیت کا وہ مفہوم نہیں ہے جو لیا جاتا ہے یہود و نصارہ سے کئی دفعہ مسلمانوں کی دوستی ہوئی ہیں اور کئی دفعہ دونوں نے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا ہے جو صحیح مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہود اور نصارہ تھے خاص ان کے بارے میں ہے قیامت تک کیلئے اعلان نہیں ہے کیونکہ اس کی تو درجنوں مثالیں ملتی ہیں کسی عیسائی نے مسلمان کی جان بچائی کسی ہندو نے مسلمان کی جان بچائی کسی یہودی نے مسلمان کی جان بچائی کبھی مسلمان نے اس کی جان بچائی اب ایک یہودی آپ کی جان بچا رہا ہے آپ کا اچھا علاج کر کے آپ فٹ فٹ ہو کے گھر جا رہے ہو لوگ کہہ رہے ہیں اس یہودی کا شکریہ دا کرو آپ نے کہا قرآن میں لکھا گیا یہود اور نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتا تو گراؤنڈ ریالیٹی کا انکار ہو جائے گا نا یہ گراؤنڈ ریالیٹی کا انکار ہو جائے گا تو بعض علماء نے تو اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہ سپیسیفک ان یہود اور نصارہ کے بارے میں ہے جو اس دور میں تھے کیونکہ ان سے جنگیں ہو رہی تھی اور اگر ہم اس کو قیامت تک کیلئے عمومی طور پر لے لیتے ہیں یہ بھی ایک مضبوط تفسیر یہ بھی ہے تو اس سے مراد منحیس القوم منحیس القوم وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ان کے افراد تمہارے دوست ہر ہر فرد کے بارے میں حکم نہیں لگایا منحیس القوم وہ چاہتے ہیں کہ اسلام دنیا سے ختم ہو جائے تو جب منحیس القوم کی بات آتی ہے تو اس میں ہر ہر فرد کو آپ شامل نہیں کر سکتے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنے بھی کوئی بھی امریکی ڈاکٹر اگر کوئی ویکسین اجات کر رہے تو وہ بھی ہمارا دشمن ہے دوسری بات یہ کہ جو قوم بھی منحیس القوم دشمن ہوتی ہے اگرچہ اس کے بہت سے افراد آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں تو وہ ہر ہر چیز میں آپ کی دشمن نہیں ہوتی ان کے کچھ حصول ہوتے ہیں کہ ان میں لڑنا ہے باقی حصولوں میں وہ نہیں لڑ رہے ہوتے کرونا کی جو ویکسین ہے اس ویکسین کے بارے میں وہ اپنے لیے لگوا رہے ہیں ہمارے لیے نہیں لگوا رہے ان کو پتا ہے کہ یہ ویکسین دنیا میں نہیں پھیلی ایک شخص بھی کرونا کا دنیا میں رہ گیا تو اس سے یہ بیماری پوری دنیا میں دوبارہ پھیل جائے گی وہ اس لیے کر رہے ہیں یہ کام سمجھتے ہو بات کو دوسری ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو قوم منحیس القوم آپ کی دشمن بھی ہو اور مانتے ہیں ہم لوگ بہت سے ہی قومیں ہماری منحیس القوم دشمن ہیں ہمیں نقصان پہنچانے میں لگی بھی ہیں لیکن جب سے یونائٹیڈ نیشن بنی ہے تو بہت سے دشمن ممالک اس کا ایک حصہ بنے ہیں جو ہمارے تو دشمن ہیں لیکن ناپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض دفعہ ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے اور دوسرا بعض دفعہ ہمیں نقصان پہنچا رہا تھا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے تو ان کی پولیسیاں ہوتی ہیں اب یونائٹیڈ نیشن کسی ایک قوم کا نام نہیں ہے یونائٹیڈ نیشن میں ساری قوموں کے ڈاکٹر مل کے بیٹھتے ہیں مثال کے طور پر پاکستان ترقی کرے اس میں چائنہ کا مفاد ہے اس وقت چائنہ چاہتا ہے پاکستان کیا ہو جائے سٹرونگ ہو جائے کیوں چائنہ اور انڈیا کی دشمنی ہے تو وہ کہتا ہے پاکستان بلکہ وہ افغانستان کو بھی سٹرونگ کرنا چاہ رہا ہے حالانکہ افغانستان میں تو سو فی صدق اسلامی حکومت آئی ہے مگر طالبان وہ چائنہ آفریں کر رہا ہے یہ کر لو وہ طالبان اس کی آفریں مانے نہ مانے یہ ان کا ہیڈک ہے چائنہ پل کے بچھا رہا ہے اب آپ کہو یہ یہود و نصارہ اور یہود و نصارہ سے زیادہ بتر تو وہ ہیں جو اہل کتاب ہیں ہی نہیں وہ تو زیادہ بڑے دشمن ہوں گے قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے بلکہ نصارہ کو تو قرآن نے مسلمانوں کا دوست بھی کہا ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے سب سے قریب ان لوگوں کو پاؤگے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اور یہ گراؤن ریالٹی ہے کہ سب سے کم اس وقت اسلام دشمنی عیسائیوں میں ہیں تب ہی سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے کا ریشو آپ کا عیسائیوں میں ملے گا اور سب سے کم یہودیوں میں ملے گا آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی تو اب کیا ہے کہ چائنہ کس کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہ رہا ہے اب اگر طالبان کو وہ مدد کرے بلفرض وہ کہے میں اسلحہ دے رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں طالبان کہیں یہود و نصارہ اور مشرقین ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے تو یہ آیت کا غلط استعمال ہوگا وہ کر رہا ہے اپنے فائدے کے لیے وہ آپ کے فائدے کے لیے نہیں کیونکہ دنیا میں بڑی بڑی طاقتوں کا قبضہ ہے تو ہر طاقت چاہتی ہے کہ کنٹری میرے سے تعلقات بنائے تاکہ میں کیا ہو جاؤں اسٹرون ہو جاؤں تو ایسے موقع پہ اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے جس میں اس کے مفاد ہیں اور آپ کے بھی مفاد ہیں تو اس سے مدد لینے میں کوئی حرج بولو نہیں اور میں یعنی جب بیکسین میں ہمارا بھی فائدہ ہے وہ تو یونائٹڈ نیشن کی وجہ سے بہت سے کام کیے جا رہے ہیں نا دنیا میں اقوائے متحدہ میں تو آپ دیکھو اسرائیل کو جب بھی بات آئی ہے نا اسرائیل تسلیم کرنے کی امریکہ نے نہیں مانا حالانکہ فرانس فلسطینیوں کے حق میں ووٹ دیتا ہے تو فرانس بھی تو نسارہ ہے لیکن وہ کس کی سائل لے رہا ہے وہ فلسطینیوں کے سائل لے رہا ہے یورپ پورا فلسطینیوں کے طرف ہے سوائے یوکے اور امریکہ کے تو اب کشمیر کا ایشو جب اٹھایا جاتا ہے چائنا کس کا ساتھ دیتا ہے آپ کا اسرائیل کس کا ساتھ دیتا ہے انڈیا کا تو ان ملکوں کے ایسی کھچڑی پکیوی ہے کہ ان میں منحیس القوم کسی ایک ملک کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ملک جو بھی کر رہا ہے ہماری مخالفت میں کر رہا ہے کچھ کام آپ کی مخالفت میں کر رہا ہوگا کچھ کام آپ کی موافقت میں تو آپ یہ دیکھو کہ یہ ہماری موافقت میں ہے تو کرو مخالفت میں ہے تو نہیں کرو تو ایک آیت پڑھ کے پوری قوم پر ایک حکم لگا دینا یہ کسی بھی طرح سے عقلبندی کا کام نہیں ہے آپ مجھے ایک بات بتاؤ جب روم فتح ہوا تھا نا روم رومی تھی رومی تھے عیسائی ان کا آگ پرستوں پہ سے شکست ہو گئی تھی ان کو تو صحابہ غمزدہ ہو گئے تھے اس لئے کہ رومی اہل کتاب تھے عیسائی تھے اور ان کے مقابلے میں آگ پرستوں کو فتح ہو گئی تھی مشرقین خوش ہو گئے تھے مشرقین کہتے تھے تم بھی پیغمبروں کو مانتے ہو عیسائی بھی مانتے ہیں اور عیسائیوں کو کیا ہو گئی شکست اس کا مطلب جو مشرق لوگ ہیں ان کی حکومت آئے گی صحابہ غمزدہ ہوئے اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی غلیبت الروم فی ادن الارضی وہم من بعدی غلبیہم سیغلبون زیادہ غمزدہ متو عن قریب اللہ عیسائیوں کو آپ کی پوجہ کرنے والوں پر غلبہ دے گا اب غلبہ عیسائیوں کا ہو رہا ہے خوشکون ہو رہا ہے صحابہ کراؤ نہیں آری میرا خالبہ تو وہاں تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ نے تو خود فرمایا کہ یہود نظارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکت کیونکہ یہاں غلبے میں فائدہ کس کا تھا مسلمانوں کا فائدہ تھا یہ نیک شغول لینا تھا بھئی اہل کتاب غالب آئیں گے تو عیسائی بھی اسلام کو نہیں مانتے لیکن ان سے تو اچھے ہیں نا جو آگ کی پوجہ کرتے ہیں پیغمبروں کو تو مانتے ہیں ان کو تو ایک سٹیپ آگے لانا ہے اور وہ اسلام قبول کر لیں گے جبکہ جو مشرق ہیں خالص ان کو تو پہلے پیغمبروں کا تصور دماغ میں ڈالنا ہے توہید کا تصور دماغ میں ڈالنا ہے پھر سارے پیغمبروں پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو اس لیے ان کا معاملہ زیادہ پیچیدہ ہے سمجھتے ہو تو آج بس ہی کی آیت پڑھ لیتے ہیں یہود نظارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتا تجارت تو ساری یہود نظارہ کے ساتھ کر رہے ہو اپنے بچے کو جب پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں نا اسے لوگ فوراں امریکہ بھیج دیں گے کیا روہاں پڑھ کے رہے وہاں تعلیم کیا ہے اچھی ہے بیمار ہو جائیں یہاں کے ڈاکٹر ریکمینڈ کریں بھائی اس کا علاج امریکہ کے سیوا کہیں بھی نہیں ہے اس وقت کوئی آئیت نہیں کہہ سکتا کہ یہود نظارہ تمہارے دشمن ہے وہ تمہارے گردے کھا جائیں گے بلکہ یہاں خطرہ ہوتا ہے کہ گردے مارکیٹ سے شارٹی نہ ہو وہاں اتمنان ہے کہ گردہ کہیں نہیں جائے گا کم از کم لا مضبوط ہے وہاں پہ علاج میں ایڈوکیشن میں اور نیشنلٹی کے لیے سارے مر رہے ہوتے ہیں وہاں جانے کے لیے لیکن جب بات آتی ہے کچھ ملکی پالیسیوں کی تو فوراں یہ آئیتیں فٹ کی جاتی ہیں یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہوسکے اور بعض تو ایسے انگریز لڑکیوں سے شادیاں کر رہے ہیں جائے وہاں یہ آیت پڑھا کرو کہ یہودنے اور عیسائین نے تمہاری دوستیاں بیوی بنا رہا ہے تو جب اپنا مفاد ہوتا ہے تو ساری آیتیں بہترین تحیلی زمج میں آتی ہیں جب مفاد نہیں ہوتا تو بس وہ جو آیت جہاں اٹھا کے فٹ کر دی تو اس آیت کا ایک سیاق و سباق ہے سکائپ پیرایا ہے کہ ان پر اندھا اعتماد مت کرو منحیس القوم ہوشیار بن کے رہو ان کے ساتھ یہ مطلب ہے اس آیت کا